یہ بتائیے آج یہاں پہ آپ آئے ہیں اور یہاں پہ ایک پورا من احتجاج ہو رہا ہے آج تک بہت سارے احتجاج ہوئے لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ اکس نہیں ہو رہا تو آپ کیا سٹرگل ہیں اور آگے کیا پانسی ہوگی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی جودہ جہت بلکل ایک کامیابی کی طرف گامزن کی جہت دیکھئے کل دس ڈیسیمبر عالمی طور پر اس کو انسانی حکوم کا دن منا رہا ہے آج جو یہ یہاں جمع ہوئے ہیں اس میں کوئی میں نہیں کہوں گا پروٹیسٹ یا میں نہیں کہوں گا کوئی ایسی سیاست یا میں نہیں کہوں گا کوئی ایسی چھینز یہ سال ہر سال میں دن آتا ہے ہر دن میں منایا ہے ہر تمام دنیا میں منایا ہے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ انسانوں کے حقوق یہ ہے وہ کیا ہے اور کس طرح ایک ملک کو پیش آنا چاہیے اپنی پاپلیشن کے ساتھ یہ یونائٹڈ نیشنز کی کوویننٹس ہیں عالمی حقوق پر پریزنرون کے ساتھ کیسا سلوک ہے اس کو بھی پچپن اور پھر دوہزار پندرہ میں بنایا گیا تھا ان کو ہم منڈیلا روس کہتے ہیں بدقسمتی کے بات یہ ہے کہ میں کہوں گا بدقسمتی کی نہیں شرم کی بات ہے کہ ہندوستان اور یہاں کی ایڈمیسٹریشن اس کو احتجاج مانتی ہے میں یہ کہتا ہی نہیں یہ احتجاج ہے میں یہ صرف ایک باور کروانا چاہتا ہوں دنیا کو پیش آل آپ نے بنایا ہے کھانو آپ نے ویگولیشنز بنایا ہے آپ نے کوویننٹس دیئے عالمی انسانی حقوق کے چاہے وہ باہر ہوں چاہے جیلوں کے آگر ہوں تو ان کی میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں یہ احتجاج بھی نہیں ہے مگر بدقسمتی علمیہ یہ ہے کہ اس کو بھی نہیں منایا جاتا یعنی کہ ایک زخمی کو یہ بھی نہیں بتانے جاتا مرتی آدمی کہ میں مر رہا ہوں یا میں زخمی ہوں اس کے لیے بھی اس کے لبوں پر ایک پاوری ہے یہ ہے نچوڑ اس حکومت کا چاہے یہاں کی ہوں چاہے سینٹر کی ہوں یہ نچوڑ ہے اس کا وہ آپ کو کرہ بھی نہیں کرنے دیتی آواز بھی نہیں کہ بھائی خدا یا بحمود یہ بھی نہیں بولے دیتی یہ اس کی میں یہ یہاں کی حکومت ہے یہاں کی دیتی آپ کیا لگتا ہے کیسے پیش آنا چاہیے تھا جو حالات دو ہزار ستارہ میں ہوئے تو لگتا ہے کہ اس دو ہزارہ ستارہ میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جن سے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے دل مجروح ہوگی تو آپ کیا لگتا ہے کہ مظہب کیسے پیش آنا چاہیے تھا جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہے گورنمنٹ سے کیا وہ پوری اترتی ہے اسے بلکل نہیں میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ یہ آپ کو بول دیں بھی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ لبوں پر یہ آواز بھی نہیں آنے دیں مگر سوال یہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم احتجاج کرتے ہیں ہم یہ بولتے رہیں گے ہم یہ دنیا کے سامنے یہ آواز بلند کرتے رہیں گے چاہے کلم سے چاہے آپ کے توسط سے چاہے کسی اور ذریعے ہم یہ آواز بلند کرتے رہیں گے دنیا کے کانوں پر کہ لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچاتے رہیں ہر سال ہر گڑی ہر لمحہ جو بھی ہمارے ہم یہ آواز پہنچا دیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہونا چاہیے تاکہ دنیا سمجھے اور یہ جو جمہوریت کا لبادہ اڑا گیا ہے اور جمہوریت کے پیچھے جو ایک کام ہو رہے ہیں گناہنے کام ان کا ہم پردہ پاس کرتے رہیں گے چاہے آپ اس کو کچھ بھی کہیں چاہے آپ میرا مشن کہیے چاہے آپ میرا پروجیکٹ کہیے چاہے احتجاج کہیے آپ کسی بھی چیز کا نام دے جیسے اور ہمارا کام یہی ہوگا ایس ہومن رائٹس ڈیفینڈر کیئے ہم آواز دنیا تر پہنچا دیں